سب تین سو جنٹ بجلی فری سترہ وزارتیں بند کر دیں گے یہ جو سب باتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور جو لنڈنگ ایجنسیز ہیں تیس لاکھ تیس لاکھ مکان بنا دیں گے یہ لنڈنگ ایجنسیز واقعتاً اتنی چھوڑ دے دیں گی اور اتنا پیسہ وہاں میں دیتی رہیں گے اور ہم اس طرح لگاتے رہیں گے یہ حقیقی منشور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آپ نے ایک بات شروع ہی کی ہے لنڈنگ ایجنسی سے تو لیٹس بی ویری کلیر آپ کو بتا ہے آپ نے مجھے جب بھی انٹرویو کیا میں نے ہمیشہ کھائے پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر کے بغیر اس وقت مشکل میں رہے گا ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام جب لازٹ ٹائم ڈیلے کیا ریزروز تین ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے تھے آپ ساڑھے آٹھ ہرب ڈالر پہ کھڑیں آپ کو ایک استحقام ہمارے ریزروز میں بھی دکھائی دیتا ہے ایک میکرو سٹیبلیٹی اس کو اس طرح سمجھئے کہ بیرونی خسارہ بھی تھوڑا سا سملا ہوا ہے مارچ ایپل آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ پروگرام ختم ہو جائے گا پاکستان کو ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ تمہارے باقی جو کووننٹس ہیں ملٹی لیٹرلز کے ساتھ یعنی ورلڈ بینک ای ڈی بی اے آئی آئی بی ان کو بھی ساتھ رکھ کے چلنا پڑے گا فرینڈلی کانٹریز کے ساتھ بھی اور بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ بھی کمرشل فنڈنگ کے ساتھ بھی یہ ہے پاکستان کا اس وقت جو ایمیجیٹ چالنج ہے اس میں آپ کو ایک سٹریٹ جاکٹ میں بجٹ بنانا پڑے گا جو بہت ہی فسکل کنسولیڈیشن یعنی مالیاتی خسارے کو کم سے کم رکھنے پر ہو اب یہ تو ہے بڑا کلیر آئی تینک روڈ میپ جو اگلے پانچے مہینے کا ہے پاکستان کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس سے انہراف کرے گا اگر کرے گا تو دوبارہ اسی طرح کی تکلیف ہوگی جو آپ کو مائی جون دوہزار تئیس میں ہوئی تھی اور اس طرف نہیں جانا چاہیے اب ایک بات بڑی آیاں ہے کہ ہر ایک نے الیکٹسٹی پہ گفتگو کی ہے اور یہ تین سو یونٹ کی بات کی ہے تین پارٹیز نے اس کو بڑی کلیرلی پی 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 ملن اور آئی پی پی نے کی ہے سو اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ بلیف کرتے ہیں کہ میرے اور آپ سے بہتر پلس پر ہاتھ ان کا ہے یعنی کہ وہ نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں ان لوگوں کی تو یہ سمجھ گئے ہیں نا کہ اگر بجلی کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوگا تو بجلی کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں حکومت کمفٹبلی نہیں کرنے دے گی اور لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بجلی کو کچھ کرنا ہے اگر میں اس کو پوزیٹیف لی دیکھوں تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں اب انہوں نے اس کا حل جو نکالا ہے وہ تو شاید اتنا درست نہیں ہے کیونکہ ہم بجلی مفت نہیں کر سکتے تین سو کی اس کے طریقے ضرور ہیں مطلب دو طریقے میں سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ جزیات میں نہیں گئے ہم چلے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو سولرائیزیشن پہ بہت سے کسٹمرز کو لے جائیں میرے خیال ہے یہ دو ڈھائی کروڑ کسٹمر ہوگا ڈومیسٹک جس کی بات ہو رہی ہے اگر آپ ان کو سولرائیزیشن پہ لے جائیں یہ ایک سلو پروسس ہے لانگ ٹرم پروسس ہے تین پان سال میں جا کر آپ کچھ لوگوں کو موف کر دیں گے کچھ فائنینسنگ دیں گے ایک یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ماشاءاللہ فلاکشپ پروگرام ہے دس ملین ہاؤسولڈز تک ہم جاتے ہیں ان ہاؤسولڈز کو آپ کچھ حد تک بجلی کی مد میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک کے ساتھ دسکشن کر کے کچھ رکوم جو ہیں ایک ہزار روپیہ دے دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں کچھ تیہ کر کے ان کو دیں سو اس سے آپ کو تھوڑی سی تقفیت ملے گی یہ میں نے باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو عملی جامعہ پہنایا جائے نہ کہ بالکل ان دی ائر چھوڑ دیا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ڈس رگارڈ نہ کیا جائے بٹ اصل گفتگو جو ہے اس کا ایک منٹ آپ مجھے دیں گے دیکھیں یہ تیہ کر لیں کہ بجلی جو ہے آپ نے صحیح پلس جج کی ہے پاکستان کے نظام کو بٹھا دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے منفیکچرنگ کو ایگری کلچر کو پاکستان کے ڈومیسٹک کو بہت تکلیف دے رہی ہے اس پہ پلیز یہ تین سو یونٹ سے بہت آگے جا کے کام کیجئے پاکستان کی بجلی کو ڈسکوز کو بیچنے کی ضرورت ہے جن کوز کو بیچنے کی ضرورت ہے ایپی پیز کے معاہدے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ٹیریف کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا جو بہت بڑا ڈیٹ ایپی پیز پہ کیری ہو رہا ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے یہ چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیے بغیر آپ کی طور پر اگر کوئی سبسڈی دے بھی دیں گے تو وہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے بجلی کا آپ نے پلس سائی ڈیٹرمن کر دی ہے اس پولیٹیکل پارٹیز اس کا حل گیٹ ار ٹیم ٹوگیدھر اور اس کو یہ کہیے کہ آپ کے سامنے حل رکھے اور تین سے پانچ سال میں کوئی بہتری پیدا کریں اچھا ایک تو ڈاک سب یہ جو تین سو یونٹ ہے یہ جو اس وقت ہماری بجلی کی قیمت چل رہی ہے اسی نوے روپے پر یونٹ یہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے ہزار دو ہزار سے تو ظاہر بات ہے کوئی بات نہیں بنے گی ایک بات دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پرائیوٹیزیشن کی بات کی ہے یہ ہم بہت عصے سن رہے ہیں آپ کیس پر ریسرچ بھی ہے کیا ایک سیاسی حکومت جو بظاہر کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت مضبوط حکومت بھی وجود میں نہیں آرہی کوئی مخلوط حکومت شاید بنے گی وہ یہ بنیادی نویت کے فیصلے کرے گی ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت نے یہ کہا پرائیوٹیزیشن ہوگا لیکن نہ پی آئی اے کو پرائیوٹیز کرسکے نہ سٹیل میل کو کرسکے نہ ریلوے کو کرسکے نہ کوئی اور جو جن کوز ہیں یا ڈس کوز ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو اب ہم امید کریں کہ آٹھ فروری کے بعد ایسا ہو جائے گا ایک تو پہلی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بل تو بہت زیادہ آئیں گے دیکھیں کمپلیٹلی تو بلوں کو میٹ کرنا مشکل ہوگا اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو وہ شاید آپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ نے بالکل درست رکھی دیکھیں پاکستان کا یہ جو مڈلنگ تھرو آپشن ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بینڈج کرتے ہوئے چل پڑے اس وقت پاکستان کی ایک رپورٹ دوہزار بائیس کی آگئی ہے یہ رپورٹ دوہزار تیرہ میں میں نے پہلی دفعہ میں نے خود لکھی تھی دس گیارہ کے ڈیٹے پہ بیسٹ ہے ہماری فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے اب آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ یہ رپورٹ لکھی ہے تو ہمیں لکھنی پڑی سٹرکچرل بینچ مارک بنانا پڑا یہ تو ہماری ریسپونس ہے تو دی ایکنومک امرجنسی جو پاکستان میں ہمیں ڈیکلیئر کرنی چاہیے اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے ٹاپ میکنگ آپ کے لاؤس میکنگ یونٹس ہیں دس میں سے جو ٹاپ ساتھ ہیں وہ ڈیسکوز ہیں آپ کے پیسکو آئی ٹھنگ نمبر ون پہ ہے کچھ حرب کے خسارے کے ساتھ سو اب آپ تیہ کر لیجئے کہ آپ نے یہی کرنا ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ پولٹیکل حکومت میں مشکل آتی ہے پٹ آئی ٹھنگ جو آنے والے تین سال کا فریمورک ہے وہ بھی پی ڈی ایم نے ڈیٹرمنٹ کر دیا تھا جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ فیصلوں کے لیے ایسا ای ایف سی بن چکی ہے وہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ لے کے چلتی ہے اسٹیابلشمنٹ کا اس میں پوری کمیٹمنٹ ہے کہ جو فیصلے کرنے کے ہیں قلیدی ہیں فنڈمنٹل ہیں چیزوں کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہم دیکھیں گے آئے ریلی ہوپ کہ وہ اس طرف دیکھیں گے اور ایف ڈی آئے لانے کا دو ہی طریقے ہیں کہ ایک نئے پروجیکٹس میں آئے اور ایک جو ہمارے پروجیکٹس سے ان کو سیل کیا جائے اس میں جو ایک صرف گزارش کروں گا اور یہ میری ایڈوائیز ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن کی تنظیم نو پہلے کیجئے پھر اس کو کہیے کہ وہ جا کے چیزیں بیچئے اس میں بہت سے پروفیشنلز لانے پڑیں گے اچھا ڈاکس اپ ایف ڈی آئی کا آپ نے ذکر کیا ہے بنیادی طور پر تو ریڈ کی ہڈی بجلی ہے یہ اگر سیدھی ہو جائے تو سارے معاملات سیدھی ہو جائیں گے ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اب آئندہ سال ہمیں 25 ارب ڈالر چاہیے ایف ڈی آئی ایس ای ایف سی کام تو کر رہا ہے لیکن پولٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئے گی دو تین کی فیکٹر کون سے ہیں کہ آتے ہی انہیں فوکس کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راہ مزید ہموار ہو اور یہ جو ہمیں پیسے پاکستان میں جو انویسمنٹ ہے ہمارا جو جی ڈی پی ہمارا جو پوری ایکانومی کا ہجم ہے اس کی کوئی چودہ فیصد ہے اور یہ کم ہوتی رہی ہے کہیں اٹھارہ ہوا کرتی تھی دس بارہ سال پہلے اب ہم چودہ کرتے ہیں پہلے تو ریلائز کریں کہ جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے ایسٹ ایشیا کے ممالک ہمارا بہترین دوست چائنہ اور ہمارا نیبر انڈیا ان سب میں انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی وہ پچیس سے پینتیس فیصد رہا ہے یعنی کہ وہ جو کماتے تھے اس کا کیا انویسٹ کرتے تھے پبلک سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر میں اور فورن ڈریکٹ انویسمنٹ میں لاکر تو یہ انویسمنٹ ہی جو ہے آپ بچے میں انویسٹ کرتے ہیں تو اچھا کھلاڑی اچھا کرکیٹر اچھا ہاکی پلئر اچھا تعلیم انویسٹ کرتے ہیں آپ اس کی صحت میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے یہی اکانومی کا حال ہے اس کا ڈائیگنوزز بڑا کلیر ہے سو انویسمنٹ بڑھانے کا ایف ڈی آئی ایک جوز ہے پاکستان میں ڈیڑھ دو ارب ڈالر کی ایف ڈی آئی آتی ہے پچھلے دس سال میں اور اس کا بھی بڑا حجم پاور سیکٹر میں ہی آیا جب چائنہ کی کوئی انویسمنٹ آئی